موسیقی 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 مریت سرکار اب دیس برک کے کروڑوں LPG سیلینڈر کو یہاں پر یہ نئی سیودہ دینے والی ہے اب آپ خود تیہ کریں گے کہ کس اول مارکٹنگ کمپنی کے درے آپ کا گیس سیلینڈر ریفل ہوگا سرکار نے اب LPG گھرہ کو کوئی لیے یہ تیہ کرنے کی انمتی دینے کا یہاں پر پیسلا کیا ہے کہ وہ کس دسٹیبوٹسوں سے LPG ریفل کرانا چاہتے ہیں گھرہ کب اول مارکٹنگ کمپنیوں کے ان ڈیلیور ڈیسٹیبوٹسوں میں سکتے ہیں کو چن سکے گی جو کی ان کے چہتر یا ان کے گھر کے آس پاس یہاں پر پیترن کرتا ہے پالٹ چرن میں یہ انوٹی سویدہ گھرگا پونے راچی اور چندگر کاریومیٹر سیر میں شروع ہوئی ہے یہاں پر پھلال یہاں پر یہ پالٹ پروٹ میں پالٹ پروٹس کے ادھر پر یہاں پر چل رہی ہے جب گھرہ کپنا موبائل نمبر یہاں پر گھرہ کپوٹل کے مادیم سے ایل پی جی ریفل بوکنگ چنیں گے تو انہیں اپنے ایریا کے ڈیسٹیبوٹسوں کے لیسٹیاں پر دیکھے گی وہی گھرہ کپوٹس کے لیے ڈیلیوری پرابط کرنے کے لیے اپنے ایریا کے لیے لاغو لیسٹ میں سے کسی ایک ڈیسٹیبوٹسوں کو چن سکتا ہے یہ سیوہ کیول بڑی ہوئی اور پسند کے مادیم سے گھرہ کپوٹس ہے سکتا ہے یہاں پر بنائے گی اب بات کر لیتے ہیں آج کے موسم سمچاروں کے دیش کے کئی علاقوں میں مانسون کی وجہ سے بارش کے آثار موسم بیفاغ نے اس کو لے کر جاری کیا ہے الٹ کے لئے مومے کے بعد اب مانسون بنگال جھارکنڈ سے لے کر بیہار تک دستہ دینے کے لیے تیار ہے وہی بھارتی موسم بیفاغ یعنی آئی ایم ڈی نے بتایا ہے کہ دکشنی بکشنی مانسون اچھی گتی سے آگے یہاں پر بڑھ رہا ہے اور اگلے دو دنوں میں بکشنی بنگال بیہار جھارکنڈ کے سبے علاقوں میں یہ پہنچ جائے گا مانا جا رہا ہے کہ اگلے ایک دو دنوں میں ان علاقوں میں تیج بارش ہو سکتی ہے کیونکہ پرستیہ ابھی ایسے یہاں پر انکول بنی ہوئی ہے موسم بیفاغ کے انسار مانسون دکشنی گزرات کے کچھ علاقے اور مہارایش کے بچے علاقے اور تلنگارہ اندرپردیش دکشنی مدیہ پردیش کے کچھ اسے اور چھتیزگر اور دکشنی گزرات کے کچھ علاقوں میں یہاں پر پہنچ گیا ہے موسم بیفاغ نے بتایا ہے کہ گزرات کے کچھ اسے اور مدیہ پردیش چھتیزگر کے باقی بچے علاقوں میں بھی یہاں پر مانسون جلدی یہاں پر پہنچ جائے گا اس کے علاقے یہاں پر پوری اترپدیش کچھ اسوں میں اور اتری بنگال کے کھاڑی میں اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران مانسون کی انکول پرستتیں یہاں پر بنی ہوئی یعنی یہاں پر بارش کی سمبھاونا جتہی جا رہی ہے موسم بیفاغ کے انسار پکشم اتر بھارت کے میدان علاقوں میں اگلے چار دن تک تیجوہ یعنی 35 سے 40 کلومیٹر پر موسم بیفاغ نے بتا ہے کہ اترپکشم بنگال کی کھاڑی کے اوپر چکرابتی چکرن یہاں پر بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اترپکشم بنگال کی کھاڑی اور آسپاس کے علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کم دباب کا چتر بننے کی سمبھاونا ہے اس کے اگلے چوبیس گھنٹوں میں آگے اور مضبوط ہونے پر اوڈیسا کے اوپر اور اترپکشم دیتا کی اور بڑھنے کی سمبھاونا یہاں پر جتائی گئی ہے موسم بیفاغ نے بتا ہے کہ آج آنے گیارہ اور بارہ جن کو یہاں پر اوڈیسا کے کچھ علاقوں میں بھاری باریس ہو سکتی یعنی 20 سنٹی میٹر سے زیادہ باریس ہونے کی سمبھاونا ہے اسی پرکار آج سے لگا کر تیرہ تاریخ تک چٹیس گھڑ میں اور تیرہ جن کو یہاں پر پوری مدیہ پردیس اور بارہ اور تیرہ کو ویدرب میں بھاری باریس کا انمان ہے موسم بیفاغ نے بتا ہے کہ تٹیہ علاقوں میں نمی دباغ کا چھتر یہاں پر بنا ہوا ہے پکسیمہ واغ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے مہاراستر کے تٹیہ علاقوں میں آج سے پندہ جن تک یہاں پر باریس کی سمبھاؤنا یعنی علاقوں میں بینکر باریس یہاں پر ہو سکتی اس کو لے کر موسم بیفاغ نے الٹ یہاں پر زاری کر دیا ہے وہی مانسون کے یہاں پر بادلوں کا روک بیہار کے اور بڑھ رہا ہے وہی موسم بیفاغ نے بیہار کے لیے پستتیا نکول بتائی ہے اگلے چوڑی سے چتریس گھنٹوں کے دوران مانسون بیہار میں دستک دے دے گا یعنی بیہار میں مانسون یہاں پر سو نیسیت ہے وہی موسم بیفاغ بیفاغ کے اندر کے انسار صوبے میں یعنی بیہار کے اندر یہاں پر باریس کی زدتیاں کا آکران یہاں پر جاری ہے وہی شکوا کی باریس کی زدتی اگر مانسون کے آگمن کے انکول یہاں پر پائے گئی تو بیہار میں اس کے آگمن کی جو اپچاری کوشنا ہے وہ یہاں پر کر دی جائے گی سنیوار تک نیسیت روپ سے بیہار میں مانسون پرویس یہاں پر کر جائے گا یعنی اس کے پربل آسار یہاں پر جتائے جا رہے ہیں وہی مانسون کے آگمن کے بعد راجے کے کئے حصوں میں گر چمک کے ساتھ بارش کی جتاون یہاں پر بیہار میں زاری کر دی گئی ہے راجے میں چوزہ جون تک کیلئے یلو لٹ یہاں پر زاری کر دیا گیا ہے وہی اگلے چوبیس سے ارثاریس گھنٹوں یہاں پر بنگال کھاڑی کی اور بنا چکواتی پریسن تنتر کا چھتر میں تبدیل ہونے کو ہے یہ پکشم اتر بنگال کی اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں پرسار کر پائے گا اس کے بعد چوبیس گھنٹوں کا دوران اتری چھتر کی اور یہ بڑے گا اس کے علاوہ ایک ٹریپ ریکھا اتر پردیش سے بیہار کی گنگی پکشم اگل ہو کر بنگال کی کھاڑی کی اور یہاں پر پھیلی ہوئی ہے اس کے قارن بھی یہاں پر کئی میدان علاقوں میں بارج کی سمباؤنہ یہاں پر جتا ہی جا رہی ہے